پھر آپ دولت کے پیچھے نہیں بلکہ دولت آپ کے پیچھے بھاگے گی یا غنیوں پڑھ کر اپنی جیب یا بٹوے پر پھونک مار دو پھر موجزہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گی یہ وظیفہ بالحصوص میرے ان بھائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے ہیں جو اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں گھر میں پیسہ تو آتا ہے لیکن جیسے ہی پیسہ آتا ہے ویسے ہی خرچ ہو جاتا ہے یعنی کہ پیسے میں کوئی حیر و برکت نہیں ہوتی ان کے علاوہ وہ لوگ بھی یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے ایک وقت کا کھانا ملتا ہے تو دوسرے وقت کا کھانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ناظرین آپ بھی جو عمل جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور مانگا کریں دعا کی بڑی ہی فضیلت ہے دعا عبادت کا مغصد کہا گیا ہے ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لئے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے دعا صرف اللہ سے کی جائے اور یہ اللہ پاک کا حق ہے کہ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا کسی اور سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اس لئے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اسے نہ کرنے والوں کے لئے خاص وعید سنائی ہے دعا کے حوالے سے اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خسری کرتے ہیں وہ بھی زلیل ہو کر جہنم میں پہن جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا پروردگار باہیا اور صحیح ہے جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے ہیا آتی ہے کہ انہیں خالی لٹا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں کی جاتی ان میں سے ایک دعا بھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں نمبر ایک دعا اپنے بیٹے کے حق میں ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا اگر تو گناہوں سے پوری زمین بھر لے آئے لیکن تمہارے دامن میں میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو تو میں اتنے ہی مغفرت لے کر آوں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم چار چیزیں ہیں اور ایک تمہارے اور میرے بندوں کے درمیان ہے جو چیز میرے لیے ہے یہ ہے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جو چیز تمہارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھا کام بھی کرو گے تو تمہیں اس کی جزا ملے گی جو چیز میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا دعا کرنا اور میرا کام اسے قبول کرنا ہے اور جو چیز تمہارے اور بندوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے دعا کی تو اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو عمل کریں جو بھی وظیفہ پڑھیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خاص نام لے کر اس عمل کا نام لے کر دعا کریں اس نام کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر طرح کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ کاروبار کو چاند چاند لگ جائیں گے آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا شروع کر دے گا آپ کا کاروبار چھوٹا ہے تب بھی آپ یہ عمل کریں آپ کا کاروبار بڑا ہے تب بھی اس میں برکت ڈالنے کے لئے یہ عمل کریں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر کیسے برستی ہے کیسے رحمت آپ پر برستی ہے اور آپ عمل ایسے کرنا ہے کہ عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں ایک تسبیح آپ نے اللہ رب العزت کے نام کی صبح پڑھنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے رات کو پڑھنی ہے آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ تین مرتبہ پڑھیں یا پانچ مرتبہ اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا غنیوں جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا آپ نے اس نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے یعنی کہ ایک سو مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام کو پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنے سو بار پڑھنا ہے جب آپ اول و آخر درود پاک پڑھ کر اس کو پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے بڑی آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اپنے الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے اس طریقے سے آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے رات سونے سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اس عمل کو اس وظیفے کو دنوں تک جاری رکھنا ہے آپ اگر اکتالیسویں دن تک اس کو پڑھیں کم از کم شام تک اللہ تعالیٰ کے اس نام کی تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفے میں ناغہ نہیں کرنا اگر کسی مجبوری کے وجہ سے ناغہ ہو جاتا ہے ایک دن دو دن تین دن تو آپ اتنے دن اضافی اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں جیسے جیسے آپ یہ عمل پڑھتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر برس رہی ہے اگر آپ بے روزگار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نواز دے گا اگر کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو وہ بھی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ دوسروں میں بانٹنے والے بن جائیں گے اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ عطا کریں گے لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں وظائف کے ساتھ آپ نے سب سے بڑا کام جو کرنا ہے پنجگانہ نماز کی پابندی بھی کرنی ہے جب آپ نماز پڑھیں گے اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی پھر آپ کو بھی ضرور راضی کر دیں گے میرا سنانا اور آپ کا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ